جنگ عظیم جا رہی ہے اسی لیے اس سے بائیو لوجیکل وار بھی کہا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع کو ڈسکس کریں گے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ مکمل معلومات سے مستفید ہو سکیں حضور خیال کے معزز خواتین و حضرات چند ماہ قبل چین کے شہر وہان میں وبا پھوٹ پڑی تھی جہاں اب اس پر قابو پا لیا گیا ہے لیکن اب پاکستان امریکہ کینیڈا برطانیہ سمیت دنیا بھر کے تمام ممالک اس کی زد میں آ چکے ہیں پاکستان میں ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی ہے تعلیمی ادارے مزارات شادی ہارز تفریح گاہیں سینما بڑے شاپنگ مارز یہاں تک کہ ٹرانسپورٹ کو بھی محدود کر دیا گیا ہے دوسری طرف چین اس خوف کی صورتحال سے نکل آیا ہے وہ تیزی سے بحالی اور بہتری کی طرف گمزن ہے پچھلے دو ماہ کے دوران پیدا ہونے والی صورتحال نے جہاں چین کو معاشی طور پر بڑا نقصان پہنچایا وہاں دنیا کو بھی کسی قابل نہیں چھوڑا دوستو اس وبا کا موجد کون ہے یہ ایک حل طلب مسئلہ ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا پر حکمرانی کے لیے جنگیں ہوتی رہی ہیں تاریخ میں سکندر آزم سے لے کر آج تک ملکوں کو تاراج کرنے اور انہیں غلام بنانے کے لیے ممالک کے ایک دوسرے پر حملوں کی تاریخ بھری پڑی ہے سو سال کی تاریخ میں دو بڑی جنگیں لڑی جا چکی ہیں جنہیں تاریخ میں عالمی جنگیں کہا جاتا ہے گزشتہ چار دہائیوں سے تیسری عالمی جنگ کی بازگرش سنائی دی جاتی رہی تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روایتی گولہ بارود یا ایٹمی جنگ بحث و مباحثہ سے غائب ہوتی گئیں اور اس کی جگہ بائیولوجیکل وار کی بازگرش سنائی جانے لگی خواتینوں حضرات اسی اور نوے کی دہائی میں اس وبا کے حوالے سے مختلف کتابیں لکھی گئیں یہاں تک کہ مختلف فلمیں بھی دیکھنے کو ملی گولہ بارود اور ایٹم کی بالہ دستی کا جوش و جذبہ اسی کی دہائی تک غالب رہا چین نے جو خود امریکہ اور روس کی طرح خود بھی گولہ بارود اور ایٹم کی بالہ دستی کی جد و جہد میں لگا تھا اسی کی دہائی اور خاص طور سے سویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد گولہ بارود کی جگہ اقتصادیات کو اپنا ہتھیار بنایا اور اس میں تیزی سے ترقی کی اتنی ترقی کی کہ امریکہ کو بھی پچھے چھوڑ دیا ادھر امریکہ گولہ بارود کے ساتھ بائیولوجیکل ویپنز پر بھی توجہ دے رہا تھا امریکہ کے علاوہ دگر ممالک بشمول چین بھی بائیولوجیکل ویپنز کی کوششوں میں مصروف چین معاشی اور اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ ٹکنالوجی اور بالخصوص ڈیجیٹل ٹکنالوجی میں بھی بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور ساتھ ہی دنیا کو ون روڈ ون بیلٹ یعنی سڑک کے ذریعے ملا رہا تھا جو در حقیقت جنگ کیے بغیر دنیا پر حکمرانی کی نئی شکل ہے لہٰذا مخالف اور مقابل ممالک ایسے حکمرانی خاموشی سے چین کو دے دیتے لہٰذا گولہ بارود کی جگہ بائیولوجیکل کا میدان چنا گیا پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں لوگ مارے گئے تھے ممالک کے ممالک تباہ و برباد ہو گئے تھے جس کی بحالی میں بڑا سرمایہ اور بڑا وقت لگا ان جنگوں کے بعد امریکہ اور سویت یونین دو بڑی طاقتوں کے طور پر سامنے آئے کیونکہ ان ممالک نے تباہ ہونے والے ممالک کی مالی مدد کر کے انہیں اپنا ہمنوا بنا لیا تھا جس کی مدد امریکہ نے کی وہ امریکہ کیمکہ کہلایا جس کی مدد سویت یونین نے کی وہ اس کا ساتھی کہلایا دوستو سویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد چین ایک نئی عالمی قوت کے طور پر سامنے آیا جو جنگ نئی اقتصادیات کے نعرے کے ساتھ آگے بڑھا امریکہ اور سویت یونین جو سر جنگ کے دور میں مختلف ممالک میں پروکسی جنگیں لڑ کر ایک طرف اسلحہ بیچ کر سرمایہ کماتے تھے تو دوسری طرف ممالک کو اپنے زہر دست بھی رکھتے تھے سویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد امریکہ روس سر جنگ تو ختم ہو گئی اور امریکہ اکیلا دنیا کا حکمران بن گیا لیکن چین کے اقتصادی قوت بننے کے بعد امریکہ کا عالمی حکمرانی کا خواب ادھورہ رہ گیا چین چونکہ اقتصادی قوت تھا یہاں روایتی گولہ بارود کی جنگ اس لیے ممکن نہیں تھی کہ چین اس کا حصہ نہیں بنتا چین کی عالمی حکمرانی بھی امریکہ کو حضم نہیں ہو رہی تھی لہٰذا بائیولوجیکل ویپنز کا استعمال کیا گیا اس سازشی نظریہ کے تحت امریکہ اور اس کا اتحادی یورپ اب مختلف ممالک میں امداد اور کرزوں کے نام پر پھر اپنا اثر و رسوخ بڑھائیں گے اپنی دوائیاں اور دگر اشیاء بیچ کر اپنی معیشت کو مضبوط کریں گے اس تیسری عالمی جنگ کو کم سے کم انسانی زیان اور شہری تنصیبات کو نقصان پہنچائے بغیر مالی اور سیاسی طور پر امریکہ اور اس کا اتحادی یورپ جیت جائے گا اور پسماندہ اور غریب ممالک کی حکومتیں امداد اور کرزوں کے دھندو میں کرپشن کا شکار ہو کر اپنے ممالک کو اور پستی کی طرف لے جائیں گے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی